اسلام علیکم ورحمت اللہ یہ انتہائی خوبصورت گرینری پلٹ ہے یہ پورے سال کے اندر اس کے اوپر گرینری رہتی ہے اس کے پتے گرین رہتے ہیں یہ تقریباً جب سخت سردی ہو تو اس وقت اس کے پتے ایک دم جو ہے وہ گرتے ہیں دس سے پندرہ دن کے اندر اندر تو پھر آگے اس کے نئے پتے آنے شروع ہو جاتے ہیں یہ سال کے مختلف ٹائم میں پھول لیتا ہے ایک ابھی اس نے پھول لیے ہوئے ہیں پرسات کے سیزن کے بعد بھی لیتا ہے سردیوں کے اندر بھی یہ پھول لے لیتا ہے تو جو لوگ اس کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس پودے کئی ہائی ٹوگی دس فٹ کے قریب یہ سمال ٹری فلاور ہے بہت خوبصورت چیز ہے یہ وائٹ کلر کے جو پھول آپ نے دیکھے ہیں یہ ہنی سکل پلانٹ کے ہیں اس کے اوپر میں ویڈیو بنا چکا ہوں آپ آئیوں کے لیے تو سردیوں کے اندر اس کے پتے بلکل لال ہو جاتے ہیں ابھی جب اس کے اوپر فلاور زنگ شروع ابھی ہو رہی ہے آپ دیکھیں تو اس کے جو شروع شروع والے اس کے ساتھ والے پتے ہیں وہ بھی لال ہونا شروع ہو گئے ہیں تو سردیوں کے اندر جب اس کے اوپر پھول نہیں ہوتا تو اس کے پتے بلکل لال ہوتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت اور کمال کی چیز ہے یہ دیکھیں آپ اس کے پھول کتنے ماشاءاللہ خوبصورت پھول ہیں اور پودے کی گرینری بھی بہت زیادہ ہے اس کو آپ بہ آسانی آگے پودوں کو بڑھا سکتے ہیں اس سے زیادہ پودے آپ لگا سکتے ہیں یہ میں نے زمین کے اندر پودے لگائے ہوا ہے اور میرے تمام پلانٹس تقریباً زمین کے اندر لگے ہوئے ہیں زمین کے اندر پودے زیادہ تیزی کے ساتھ گروتھنگ کرتا ہے زیادہ فلاورنگ کرتا ہے اور اس سے آپ جو بڑھ لیتے ہیں کلم کٹنگ لیتے ہیں تو وہ کٹنگ بھی بڑی تیزی کے ساتھ لگ جاتی ہے اور اس کی گروتھنگ جلدی ہوتی ہے وہ جڑے پکڑنا شروع کر دیتی ہے تو اس کو بڑھانے کا طریقہ جو ہے دوستو وہ یہ ہے کہ اگر آپ اس کی پانچ چھینچ کی کٹنگ لے لیں کلمیں یہ دیکھیں آپ پھول ماشاء اللہ اس کے پھول کو فائر پوش اس لیے کہتے ہیں کہ یہ جب اس کو آپ پوش کرتے ہیں تو اس سے آواز نکلتی ہے اس لیے اس کو فائر پوش کہتے ہیں تو دوستو اس کی پانچ چھینچ کی کلم لے لیں کٹنگ کٹنگ کرنے کے بعد آپ اس کو کیاری کے اندر لگائیں تھیلیوں کے اندر یا ایک گملے کے اندر بہت زیادہ کٹنگ بڑے گملے کے اندر آپ اس کو لگا دیں پانی دے دیں گرین کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کی جو کلمیں ہیں وہ اگر فروری کے اندر اس کی کٹنگ لگائیں تو پندرہ سے اٹھارہ دن کے اندر پتے نکل آئیں گے نائے اور جڑیں پکڑنا شروع کر دے گی پھر اس کے بعد آپ اس کے پودوں کو آگے منتقل کر سکتے ہیں پانی کا خاص خیال کرنا پڑتا ہے اس کو کھاد کی اتنی اس کو زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہر بار ہر ویڈیو میں جب کھاد کی بات آتی ہے تو میں آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ گوبر کی جو دیسی کھاد ہوتی گوبر خشک وہ اس کے اندر اگر ڈال دی جائے تو اس کے لیے دیر پا اچھی ثابت ہوتی ہے کیمیکل والی کھادیں پودوں کو نقصان دے ہوتی ہیں تو وہ مناسب نہیں رہتی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئیے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں میری ویڈیو کو لائک کر دیں بیل آئیکن کو لازمی کلک کر دیں تاکہ اس طرح پودوں کے بارے میں آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہے انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ